اسلام نے عورت کو اس کا صحیح مقام عطا فرمایا ہے اسلام نے عورتوں کو وہ حقوق دیئے ہیں جو کسی تہذیب اور مذہب نے عطا نہیں کیے اسلام میں خواتین کے لیے پردے کا کیا حکم ہے اس بارے میں قاری رضا الرحمن بیان فرما رہے ہیں نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال تعالی وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى صدق اللہ العظیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اور نصف ایام تے کر شکا ہے اس مہینے میں معاشرتی زندگی گزارنے کا اہم حکم سن چار ہجری میں پردے کا نازل ہوا اسلام حیاء اور شرم عفت و عصمت غیرت و حمیت والا دین ہے اللہ تعالی نے خواتین سے متعلق ارشاد فرمایا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى صورت الاحزاب آیت نمبر تیس ترجمہ اور اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہو اور غیر مردوں کو بناو سنگار دکھاتی نہ پھرو جیسا کہ پہلے زمانے جاہلیت میں دکھایا جاتا تھا اس آیت نے یہ واضح فرما دیا ہے کہ عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے لئے گھر سے نکلنا جائز نہیں کیونکہ آپ علیہ السلام نے حدیث میں واضح فرما دیا کہ ضرورت کے وقت عورت پردے کے ساتھ باہر جا سکتی ہے لیکن اس جملے میں یہ عظیم اصول بھی بیان فرمایا ہے کہ عورت کا اصل فریضہ گھر اور خاندان کی تعمیر ہے اور ایسی سرگرمیاں جو اس مقصد میں قلل انداز ہو ان سے معاشرے کا توازن بگڑ جاتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بے حیائی اور بے پردگی سے محفوظ فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين